پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے پرتھم انیٹ میں سکچا کے عارض اس کی پرکریہ اس کے عدے سے ہم لکچوں کو پڑھا تھا اسی پرکریہ میں اسی انیٹ کے اگلے چرنے میں ہم لوگ پڑھیں گے پریوار کے بارے میں پریوار کے کیا یگدان ہے پریوار کی استیتی میں صدھار کے لیے جو سجھاؤ دیئے گئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ پریوار کی استیتی کے صدھار کیسے کریں گے پہلا ہے صدرسیم کے بیچ پریم سہانگوٹی سہیوگ کی بھاونہ کو بڑھانا پریوار میں جسے سروح سے بڑے بجوڑ جو بھی ہیں ان کے پریوار کے صدرس ان کے آپ سے بیچ کا جو سمبند ہے وہ پریم بھرا ہونا چاہیے تاکہ وہ سوہارت کو ایک واتورن نربان ہو اور آپس میں سہیوگ کی بھاونہ جاگرید کرے دوسرا ہے پریوار کے استیتی کو صدھارنے کے لیے صدرسوں کا ساکھر اون سکھت ہونا پریوار کے صدرسی یادی سکھت ہوں گے ساکھر ہوں گے تب ہی وہ بچوں کو سکھت اور ساکھر کرنے کی بات سوچیں گے اس سے بھی پریوار کے استیتی میں صدھار ہوتی ہے آگے ہے بڑے صدرسیوں کو ٹھیک سمائے پر نیم بدھ کار کرنا پریوار میں پرائیہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے صدرسے جس طرح سے ٹھیک سمائے پر نیم بدھ روپ سے اپنا ہر کام صحیح سمائے پر کرتے ہیں تو بچے بھی اسے دیکھ کر اس چیز کو نیمہ والی کو سکھتے ہیں ان کے اندر بھی اس کاج کے پرتی ایک جاگرپتہ پیدا ہوتی ہے اس طرح بھی پریوار کی استیتی صدرتی ہے سمائے پر کھیلنا سمائے پر پڑھنا سمائے پر کھانا اس طرح کی باتیں اگلا ہے صدرسیوں کو بال پرکرتی منوبک جان کا جان ہونا ارثاق صدرسیوں کو یہ جان کر ہی ہونا چاہیے کہ بچوں کا جو ڈیبلپپرنٹ ہو رہا ہے بچے کا جو ساریرک بکاس مانسیگ بکاس جو ہو رہا ہے وہ اس میں منوبک جانی کرو سے کیا کیا چنجے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہو رہے ہیں اس سے اپنے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس پرستیتیوں کو بچے کو ٹکل کرنے میں آسان ہوگا اس سے بھی پریوار کی استیتی بھی صدارتی ہے آگے ہے صدرسیوں کے گھر کی استیتی میں صدار کا ہونا صدرسیوں میں گھر کی جو آرتھک استیتی ہے بیسیکلی اگر آرتھک استیتی ٹھیک ہوگی تو اس کی استیتی پریوار کی اور اچھے ہوگی اگر ایکنومکل درشتی سے جو اسے سکسادن چاہیے وہ اگر ملتا ہے تو بچے کے اندر بھی اس طرح کے پریواری کے روپ سے جو استیتی صدارتی ہے اور بچہ آگے ایجوکیٹ ہوتا ہے جو سادھن اس کو اپلپ دوتے ہیں جو سامان ملتے ہیں اس سے اس کے سکھا کا بڑھاوا ملتا ہے اگلی ہے سادشیوں دارہ بھوتک یا ساماجک واتورن کا صدار پونتا اگر دیکھی جائے تو پریوار کے جتی بھی سادشیں ہیں چاہے وہ کوئی جو بھی ہیں چھوٹے اور بڑے بھوتک اور ساماجک دونوں اینسک سادھن کے روپ میں بھی جو سادھن ہوں اور سانت میں جس ساماج میں رہ رہے ہیں اس ساماج کا ساماجک جو واتورن ہے پریوار کا خاص کر کے اس سے کس طرح سے وہ پرستوت ہوتا ہے کس طرح سے پریوار کے استیتی ہے اس کی ساماجک استیتی اس کے رہنسن ان کے کھان پان ان کے سنسکرتی وہ ساری ساماجک واتورن کو نونرمیت کرتی ہے اور اس طرح سے پریوار کی استیتی کو صدارنے میں یوگدان دیتی ہے اگلہ ہے ویڈیالے کی بھومی کا کسی اوچاریک سکھا کے مادم میں اگر دیکھا جائے تو ویڈیالے کی محتپون بھومی کا ہوتی ہے اس میں کس پرکار سے بچوں کی وقاس میں صحیح یوگ دیتا ہے وہ نم پرکار سے ہیں بچوں کے ساریریک وقاس بچوں کے ساریریک وقاس کے لیے اسکولوں میں ساریریک سکھا کی بہستہ کی جاتی ہے بیپیوڈ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں سانت میں آپ چھٹے اسکولوں میں دیکھیں ویڈیالے میں پلے گراؤنڈ اور پرتیک کلاس میں ہفتے میں ایک یا دو کھیل کا پریئرڈ بھی رکھا جاتا ہے اور بھی ساریریک ڈیولپمنٹ کے لیے بیام، کسرت اور ساری چیزیں کرائی جاتے رہتی ہیں تاکہ بچوں کا ساریریک روح سے وقاس ہو سکے بچوں کے مانسک وقاس اسکول میں بچوں کے مانسک وقاس کے لیے کس طرح سے ہو بچے لگ بھگ چھے سے سات گھنٹے تک اسکول کے سمیں انترال میں رہتے ہیں ان بچوں کے پرتی جو مانسک وقاس کے لیے جو ایک سوچ، ایک منوبرتی کسی بھی چیز کو سمجھنے کی جو چھمتا ہے وہ بچے میں کس طرح سے ڈیبلپ کرتے ہیں ایک منوبرگیانک درشتی سے وہ ایک وطورن دیا جاتا ہے تاکہ وہ نئی سوچ ڈیبلپ ہو اور ان کے مانسک وقاس ہو کلپنا سکتی کا وقاس ہو اس طرح سے اس کے مانسک وقاس میں اسکول کی کافی بھومی کا ہوتی ہے بچوں کے سماجک وقاس میں بچوں کے سماجک وقاس کے لیے بھی ویدیالے بہت اچھا یوگدان دیتا ہے اسکول بھی ایک سماج کی ایک سنستہ کے روپے کام کرتی ہے وہاں بھی بیبھن بیبھن، دھرم، سمپردائی کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوکر سماجدائی کے روپ کی اینطرح اکٹھا ہوکر پڑھتے ہیں ایک ورگ میں تو ایک طرح سے محول بنتا ہے کہ ان کے اپس میں سہیوپون، سہانو بھوتی پوروک کیسے رہے کس طرح سے ان کا جیونیاپن کس طرح سے بولنے کا سننے کا سمسیا کا سمادھان کرنے کا آپس میں رہنے کا کھلنے کا پریئر کرنے کا ساری چیزیں بچہ سماجد روپ سے اسکول میں سکھتا ہے بچوں کے سانسکرتک وقاس میں بھی اسکول کی بھومی کا ہے بچوں کے سانسکرتک وقاس پرتیک اسکول میں جس سنستہ یا جس سسائٹی کا وہ اسکول ہے اس اسکول کے سسائٹی میں سانسکرتک کارشکرم جو سماجی کروپ سے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر سانسکرتک کارشکرموں کے مادیم سے سانسکرتک وکاس کے لئے بھاسا ایوم اتحاس کے مادیم سے یہ ویسیز طور پر بچے کے اندر سکھایا جاتا ہے انہیں پریوگاتمک درشتی سے بتایا جاتا ہے بچے کلاتمک درشتی سے اسے کرتے ہیں اور ایک سانسکرتک روپریکہ تیار ہوتی ہے کلچرل پرگرام کے تحت ان کو ان کے اندر ایک سکول میں ڈبلپ ہوتا ہے بچے کو نیتک کیم چاریترک وکاس بچے کے نیتک اور چاریترک وکاس میں بھی اسکول کی بھومی کا بھیسس ہے بچے جس سکول میں ہوتے ہیں اس اسکول کے ٹیچر کے نیتکتہ اور اس کے چاریترک کا پرباح اس کے بچے پر پڑھتا ہے اس کے اسکول کے محول میں جس طرح کا وہ ہے جیسے اسکول کے ٹیچر آخران کرتے ہیں کرمچاری آخران کرتے ہیں ان کے پٹھے کھراموں میں جس طرح سے نیتکتہ کی پاتھ پرچتانترک گنوں کو سکھایا جاتا ہے اس سے بھی بچے کے اندر نیتکتا ہے چاریترک وکاس ڈیبلپ ہوتا ہے بچوں کے بیوسائی کے مدھوگی وکاس میں بھی دیلے کی بھومی کا ہے پرائے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آیوگ ہیں یا سکھا سے سمبندی جتنے بھی پولیشیوں بنی اس سارے پولیشیوں میں بسیس روح سے آجادی کی باغ بیوسائی اور ادھوگی سکھا پر بل دیا گیا اور اس کے کریوائنوین کے لیے انہیں اسکول لیبل سے تیار کیا گیا کہ ہمیں اس طرح کے بکاس کیا سکتا ہے تو ہمیں پارٹکروموں میں یہ چیز دیا جائے تاکہ بیوسائی کے بچے تیار ہوں آگے پروفیشنل ایجوگیشن کے تحت انہیں تیار کیا جائے اور آرثیک درشنی سے بکاس ہو پا ہے اگلا ہے بچوں کے ساتنطریم ناغرکتہ کی سکھا بچوں کے ایک سفل ناغرک بننے کے لیے جو پراجتانطری گن چاہیے ایک سیٹیجنسیب کے لیے اچھے گن ڈیبلپ ہو تو اس کے لیے بھی اسکول ایک بہت ہی سست مادھیم کے روپ میں دیکھا گیا اسکولوں میں بھی ان چیزوں کا ویسیس روپ سے سماجی ملیوں کو دھیان میں رکھ کر پارٹکروموں میں سبھی بیسیوں میں یہ دیئے گئے کھیل کے مادھیم سے بھی دیئے گئے تاکہ بچے کی اندر ناغرکتہ کے گنوں کا اچھے چریتر کا وکاس ہو سکے تاکہ اچھے ایک ساسن تنتر میں جو گون چاہیے جس طرح کے ساسن تنتر ہیں ان کی عام جنتہ میں جیسی قوالیٹی چاہیے اس کے لیے بدیالے میں اس طرح کے کورس استحابید کر کے ان بچوں کو ٹرینڈ کرنے کی ٹرینڈ کرنے کے لیے ایک مادھیم بدیالے کی بہت ماتپور بھومی کر رہی ہے راشتی لکشوں کی پرابتی نیشنل جو گول ہے اس کو دھیان میں رکھ کے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس کی پرابتی کے لیے جو نیشنل لیبل پر ہے اس کو دھیان میں رکھ کر ایک سکھا کے لیے کندرہستر پر ایک پولیسی بنائی جاتی ہے اور اس پولیسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو پرابت اددش کرنے ہیں اس کے لیے پاتھ کرموں کا نمان ہوتا ہے اور ان پاتھ کرموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سکول میں پرتیک ورگ میں اسے لاغو کیا جاتا ہے جس سے کی اپنے راشتری لکش کو پرابت کیا جا سکے اگلا ہے بچوں کا آدھاتمک بکاس بچوں کے آدھاتمک بکاس کے وہ بھی دھیان میں رکھتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے بچوں کے آدھاتمک بکاس میں خاص کر کے اونچ آدرش بہوہار کیسے کریں کس طرح سے پریکٹیکل جیان میں لائے جائے کتابوں میں تھیوریکل تو کافی بتا جاتے ہیں بچوں کو پریکٹیکل روپ سے اگر اسکول لیبل پر ان کے سامنے واتوران میں جو ہے جیسے ٹائم سے آنا ٹائم سے سارے کام کرنے جو کچھ ہے سچائی کی بار جو کچھ آدرش بہوہار جو ہیں ان کو اس تھاپیت اگر دیکھتا ہے بچے اسکول میں دیکھتے ہیں تو ان کے بھی اندر آدھاتمک بکاس ہوتا ہے دوسرے دھرم کے پر تیسوہارت کا داؤ ان میں بھی آدھاتمک دوسرے دھرموں کے اچھائیوں کو جاننا ان میں اچھے گنوں کو بکار کرنا یہ سارے آدھاتمک بکاس کو دھیان میں رکھے گئے ہیں تاکہ اسکول میں کسی پارٹیکولر ایک دھرم کے سکھا نہ دے کر کے سبھی دھرموں کے جو اچھائی ہیں جو سکھا پرد باتیں ہیں ان کو آچھران اور بیوہار میں لانے کی باتوں کو سکھایا جاتا ہے اس طرح سے اسکول کی بھونی کا محتپون ہو جاتی ہے آگے ہی بدیالے کی استیتی میں سودھار کے لیے کیا کیا سجھاؤ ہے اس کے لیے نم نے سجھاؤ ہے سرکار میں لوگتنتر کی ریڑ کی ہڈی سکھا کو سمجھے سرکار پرہ دیکھا جاتا ہے کہ سرکار لوگتنتر کی ریڑ کی ہڈی سکھا کو سمجھنے سے عرض یہ ہے کہ سکھا کی پولیسیاں تو بن جاتی ہیں کرنے کے لیے نیم اور قانون بن جاتے ہیں لیکن اس کا عمل اٹھتا نہیں ہو پاتا اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ سرکار اس لوگتنتر کے لیے مین جو سکھا ہے اس ترشتی کون کو پہلا لچھ رکھے اور اس کے لیے بسیس نیم قانون کے ساتھ کرنے کی بات جو ہے اس کا بھی دھیان رکھے پونٹا پالن ہو کیسے کتنا سمجھ ہے وہ بھی دھیان میں رکھے نیم تو بن جاتے ہیں پر اس کا پورا کا پورا لاغو نہیں ہو پاتا آگلا ہے بجٹ میں پراتمکتا بدیالے کی استطیق کو صدارنے کے لیے بجٹ کو بھی دھیان میں رکھنا ہے کہ اتنے کئی آیوگوں نے بھی دیا ہے کہ سکھا کے لیے اتنے بجٹ ہونے چاہیے تو یہ دھیان میں رکھیں کہ اسکول کے لیے بسیس طور سے سکھا کا بجٹ الگ سے پرودھان ہو اب ایک سکھا کے لیے تو کافی ہیں پر پرارمبک سکھا کے لیے اتنا دھیان نہیں دیا جاتا ہے جبکہ پرارمبک سکھا کے لیے بسیس دھیان دیا جانا چاہیے جب جڑ مجبوت ہوگا تو آگے بھی پورا پیڑ پودھ پہنیاں پتے پھل سب ہی اچھے ہوں گے اس لیے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پرارمبک سکھا کے لیے بجٹ میں بسیس پرارمبک کا دی جانا چاہیے آوشک ساماؤگری اسکول کے لیے کیا کیا چیزیں آوشک ہیں اسے دھیان میں رکھنا چاہیے حالانکہ اسکول کے لیے کمیشن میں دیا ہے اپریشن بلک بورڈ کے نام سے اس میں پرودھان ہیں پر پھر بھی اور بھی چیزیں اپلبد ہونی چاہیے جو بیسک نیڈ ہیں اس بیسک نیڈ کو جو بیدیالے کے لیے چاہیے اپریشن روپ سے آوشک ساماؤگری بھی بلبد کرایا جانا چاہیے اگلا پوائنٹ ہے ادھیاپکوں کی نیوکتی میں کٹھور نیموں کا پالن جب ادھیاپکوں کی نیوکتی کی جاتی ہے اس کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے کہ ہمیں پروپر وے میں ہمیں ایک پینل کے تک ایک چیچر کی نیوکتی کرنی ہے اس چیچر کی جب نیوکتی کر رہے ہیں تو انہیں ساری چیزیں پہلے سے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہو سکتے ہیں انہیں پہلے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان نیموں کے تحت ہی ہم انہیں لیں کہ نیتک ہمیسا ایک نیم بدھ طریقے سے ہونے چاہیے اس میں کسی طرح سے ڈھیل نہیں ہونی چاہیے پیر بھی نہیں ہونی چاہیے بدھیالے کی استطیق کو صدھارنے کے لیے یہ بھی ایک آوستق سجاؤ ہے اگلا ہے ادھیاپکوں کی سیوہ سرتوں کو آکرشک بنانا جو پیچر ہیں ان کی سیوہ کی جو سرتیں ہیں جرل سے زیادہ کٹھور بھی نہیں ہوں اس میں کچھ آکرشک چیزیں ہیں جیسے ٹیچر کے لیے پرویمنٹ فرند ہوں یا ان کے لیے جو بیسے سے اور بھی سویدھائیں ہیں جو کمیشن نے دی ہیں بیشر بدھیالے کمیشن نے بھی دی ہیں کٹھاری کمیشن نے بھی دی ہیں سکھک کے لیے جو بسیس طور سے جو پرویدھان کیے گئے ہیں ان کو یہ دینا چاہیے تاکہ کچھ آکرشک لگے تاکہ ادھیاپک اس سیوہ کی سرتوں میں جو آکرشک چیزیں ہیں اس سے وہ پروید ہو اور وہ جیادہ سے جیادہ اچھے ڈھنگ سے اپنا کارے کر سکے یوگی ادھیاپکوں کی اپلبد کرانا یعنی تیچر سٹینڈ جو بھی تیچر ہیں ان کو ان کی اپلبد کرانا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ سکولوں میں تیچر سٹینڈ پرتیک سکولوں میں سکھک نہیں ہیں کم ہیں جہاں ہیں بھی وہ نگنے ماتر کے ہیں تو اس چیزوں کا دھیان رکھا جائے کہ یوگی تیچر کی اپلبد کرانا ادھیک سے ادھیک ہو سکے اگلا ہے سپارسوں کا چکر نو ہو دیکھا جاتا ہے کہ بدیالے میں چاہے ایڈمیشن کی بات ہو یا ویکنسیس ٹیچر کے ریکوپنٹ کی بات ہو وہاں ہر جگہ سپارسوں کا چکر ہے ان چکروں کو ختم کرنا ہوگا ان سپارس کی چکٹیوں کو ختم کرنے سے بھی بدیالے کی استطیق میں صدھار ہوگا اس کے اگلا ہے پریوار یا سمودائے کا بدیالے اس صحیحوگ ملے بدیالے کی استطیق کو صدھارنے میں پریوار بھی اکمہتے پونڈ بھومی کا ادا کرتی ہے اور سمودائے بھی کیونکہ جس پریوار کے بچے ہیں وہاں آتے ہیں چھ گھنٹے کے لیے باقی تو بچہ پریوار میں بھی رہتا ہے اس لیے اس کے ایڈمیشن اور اس کے استطیق کو دیکھتے ہوئے پریوار اور سمودائے جہاں بچے جس سمودائے میں رہتے ہیں سمودائے کے سماجیک ریتی ریواز سماجیک ملیوں کو جو وہ سمودائے کے لوگ ہیں ان کو پریوار اور سمودائے دونوں کو اسکول کی تحت دھیان رکھنا چاہیے ان کا سہیوگ ملکہ رہے کیسے اسکول کا ڈبلپمنٹ ہو ہم بچے کے ڈبلپمنٹ میں پریوار کس طرح سے سوچے کس طرح سے وکاس کرے کیسے اس کو کر سکے اس میں دونوں میں پریوار اور سمودائے کی یوگدان ہوتا ہے اس دونوں کے مادیم سے بدیالے کی استطیقی میں سدھار آتی ہیں بدیالے اور پریوار میں کیسے سہیوگ ہو اگلہ اس کے لیے بھی پریوار اور بدیالے کے سہیوگ کے لیے بھی کچھ شجاو دیئے گئے ہیں پہلا ہے پروندھن سمیتی میں ابھیباؤکوں کا پرتینی دیت جو بھی منیجمنٹ کام کرے اس میں ابھیباؤکوں کی پرتینی دی رہے کم سے کم ایک یا دو بیکتی ایسے ابھیباؤکوں کی سجھاؤ کو ریپریزنٹ کر سکیں پروندھن سمیتی کو بتا سکیں منیجمنٹ کو کہ سکیں کہ ہمارے ابھیباؤکوں کو اس طرح کی باتیں ہیں ان کو نونیرمان جب بھی وہ منیجمنٹ پر کچھ نیم یا کسی طرح کے چینجج کرنے ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ سکے اور نونیرمان میں ایک اچھا سا یگدام دے سکیں گے تو پریوار بیدیالے کو اس طرح سے پروندھن میں کام کر سکتا ہے ایک سہیوگ کی بھاؤنا جھاگریت ہو سکتی ہے ساہتہ کر سکتا ہے اگلا ہے چھاتروں کی چھاتروں کی پرگتی کا بیبرن چھاتروں کی پرگتی کا بیبرن پریوار کو ملے اور پریوار وہ تو بیدیالے کو آ کر بتائیں کہ اس پرگتی میں چھاتروں کی کہاں تک ہوئی ہے اس میں کیسے ٹیچر سے بات کریں اس سے چھاتروں کی پرگتی کا بیبرن میں اسے ٹیچر جو کہہ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے وہ پیرنٹس بھی سمجھیں اور پیرنٹس پھر پیرنٹس کے ساتھ پریوار جو ہے پورا اس کے پریوار کے لوگ اس سے چھاتروں کی پرگتی کو دیکھ کر کے بدیالے میں اپنے بھی سجھاؤ دیں اس طرح کی چیزیں کو پورا پرگتی کا جو بیبرن ہے وہ تیار ہوتا ہے تاکہ پریوار کو بھی سمجھ میں آئے پریوار کا بھی سوہیوگ بدیالے کو ملے اگلا ہے ابھیباوکوں سے سمپرک ابھیباوکوں کے سمپرائیہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کے آگنی جز میں پریوار کو اسکول میں جانے کا سمجھ ہی نہیں ملتا یا پیشی کو ملتا بھی ہے تو وہ ہچک کے کہنے ہی پاتے ہیں تو اس چیز کا دھیان میں رکھا جانا چاہیے کہ ادھیاپک ابھیباوک سنگ کی ایک استھاپنا کر دینی چاہیے اسکول میں تاکہ کوئی بھی پیرنٹس جو اپنی بات ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہے اس سنگ کے مادھیم سے ریپرجنٹ کرے اپنی بات کو رکھ سکے تاکہ بدیالے میں ایک اور نونرمان ہو بچے کے لیے بھی اور آگے سکھا میں بھی آگے جیادہ ہی سکھا کے مادھیم کو بڑھاوا ملے گا اگلا ہے ابھیباوکوں کے لیے نشجد سمیں پرائے دیکھتا جاتا ہے کہ ہر چیز کی سمیں ایک پاوند ہوتا ہے اگر ادھیاپکوں کے ملنے کا اگر نشجد سمیں دے دیا جائے پہلے سے نردھاریت کر دیا جائے تو پرتیک پریوار کے کچھ شد سے ایسے ہیں جو ایک نشجد سمیں اوہ دھی میں کبھی نہ کبھی کسی نے کسی روپ سے ایک نشجد پارٹیکولر سمیں میں ابھیباوک آ سکتے ہیں اور بدیالے کو سہیو کر سکتے ہیں اسی لیے ابھیباوکوں کے لیے ایک نشجد سمیں رکھ دینی چاہیے تاکہ اگلا ہے بدیالے ادھاروں میں ابھیباوکوں کی بھاگداری جو بھی بدیالے میں جو بھی ادھاروں ہو رہے ہیں کسی بھی طرح کے ادھاروں اس میں اکثر اسکول کے بچوں کی جو پیرنٹس ہیں ان کو ابھیباوکوں کو بلانا چاہیے تاکہ ان ادھاروں کے مادہم سے اسکول میں جلا ہوگا اور بدیالے کے لیے وہ پوجیٹی بھی سوچیں گے اور ساتھ میں اس بدیالے کے پرتی سممان اور جو سجھاؤں ہوں گے اس سجھاؤں بھی آئیں گے اگلا ہے آرثک سوچن کی سماپتی پرائے دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی بدیالے میں بچے کا ایڈمیشن ہو یا بچے کا کسی بھی طرح کے پنشمنٹ ہو اس میں آرثک سوچن کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں بچہ کوئی گلتی کر دے تب اسے ایک فیس دینی ہو بچہ نو آئے تو اسے ایک فیس دینی پڑتی ہے یا بچے کے ایڈمیشن ہو تو ایک ڈیولپمنٹ اسکول ڈیولپمنٹ کے چارج کے نام سے آرثک سوچن کی جاتی ہے اسے دھیان میں رکھا جانا چاہیے کہ بدیالے میں جو بھی پیرنٹس آئیں ان کا کچھ کسی بھی طرح کا آرثک سوچن نو ہو اس کی سماپتی کر دی جائنی چاہیے آگے ہے بدیالے عدھکاریوں میں کرتب بنشد تھا کسی بھی بدیالے میں جو کرمچاری ہیں اس بدیالے کی ریڈ ہیں اس بدیالے کے جان ہیں پران ہیں اور ان کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بدیالے کے جو دیکاری گن ہیں وہ اپنے کرتب سے بیموک نہ ہو اگر ان کا بیوہار اچھا ہوگا بدیالے کا ایٹموشفیر بھی اچھا ہوگا بچے اتنے ہی اچھے طرح سے اور ان کا بچوں کا وکاس اچھے نیتگ گنوں کا بھی وکاس ہوگا اور ان کا سوچارو روپ سے کام بھی ہوگا پرتیک ویکتی کرتب بنشد ہوں گے تو صحیح کام صحیح سمائے پر پرپر ڈھنگ سے ہو پائے گا آگے ہے بدیالے یا ہم سمودھائے میں سہیوگ بدیالے سمودھائے کو کس طرح سے سہیوگ کرے اس کے لیے بھی کچھ نمی باتوں پر جو سے سہیوگ کرنے کی بھاونا سے دی گئی ہیں پہلا ہے اسثانیہ اور سکتاؤں کی پورتی کے لیے ہمیسا بدیالے کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم اسثانیہ اور سکتا ہے ہماری جو مانگ ہے سماج میں جو مانگ ہے اس مانگ کو اس سمودھائے کے انسار اس سمودھائے کی کیا یوگیتہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے رکھی جانی چاہیے اس کے پارٹک روموں میں رکھی جانی چاہیے اس کے کلچرل ایکٹیویٹی میں رکھی جانی چاہیے اس سے ان کی اسثانیہ اور سکتاؤں کی پورتی ہوتی ہے اور وہ بدیالے اور سمودھائے کے بیچ آپس میں تالمل بیٹھتا ہے اگلہ ہے بدیالے کریا کلاپوں میں وشششگیوں کا سہیوگ بدیالے کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں ان میں ویسے اس روپ سے جو کارکرم کیے جائیں اس کارکرم کے اسپیشلیسٹ ویکتی کو بلائیں سماج میں پرتشتت ویکتی کو بلائیں اس چھتر کے بریشت ویکتی کو بلائیں جس کا کافی اچھا انبہو ہے اس انبہو کو بچوں کے سامنے پرستود کریں بچے اس سے کافی سن کر سکتے ہیں اور اس سے کافی پرنا بھی ملتی ہیں اس طرح سے سماج کے ویکتی جب اسکول یا بدیالے میں آتا ہے اسے بھی بدیالے کو سمجھنے کا جاننے کا موقع ملتا ہے اس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے تو بدیالے اور سمدائے میں سہیوگ بڑھتا ہے بدیالے سہگامی کریاؤں میں وشششگیوں کا سہیوگ سہگامی کریاؤں جو بھی کریں اس میں بھی وشششگیوں کو بلائیں کریا کلاپ جو بھی کریں اس میں سہیوگ کی بھاونا سے ان کو بلائیں انہیں پروسکریت کریں ان کے لاب لیں ان کا انوہوں کو سیر کریں اس سے سہیوگ کی بھاونایں بڑھتی ہیں بدیالے اور سمدائے میں سہیوگ بڑھتا ہے سمدائے ایک آئیوجن میں بدیالےوں کا سہیوگ جب سمدائے میں کوئی چیز آئیوجن ہو جو جیسے کوئی فیر لگتا ہو تو اس فیر میں بھی بچوں کو چاہیے کہ سماج کی ریتی ریواج یا میلا یا کسی طرح کے جو بھی سنسکرتی کاج کرم ہیں اس میں بسیش طور پر جو ایڈیوکیشنل ٹور کے روپ میں اس کو ایڈیوکیشنل ٹور کے مادھیم سے ہی سہی اس کو بدیالے سے بچوں کو سماج میں لے جائیں اس سے بھی سماج اور بدیالے کو ایک جگہ سے سہیوگ کی بھاونا ایک جگہ ملنے کی چیزیں اوٹپن ہوتی ہیں آئیوجن اس طرح کا کیا جانا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا سہیوگ ملے اگل ہے سماج سیوہ سماج سیوہ کی بھاوناوں کو دیکھتے ہوئے جسیس طور پر پرطیک سکول میں ایک سماج سیوہ کا پیریڈ بھی لگایا جاتا ہے کہ بچے سکول میں سماج سیوہ کا کارج سیکھおい اور اس کارج کو بڑھاوی دینے کے لیے جسیس طور سے اس کارج کو بڑھاوی دینے کے لیے انہیں کارج بھی پریکٹیکل روپ میں کرائے جاتے ہیں تاکہ یہ سیوہ کا ان کے اندر بہوحارک روپ سے آ جائے یہ سماج میں رہ کر ہی سماج کی سیواؤں کو نکرتی ہیں اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ودیالے اور سماج بھی صحیحوں کی بھاؤنا جاگریت ہوتی ہیں اگلا ہے سمودائے کو ودیالے بھون کھیل کے میدان آدھی کس ودائیں پروائیڈ کرانا دیکھا جاتا ہے جو بھی ودیالے ہیں جس سمودائے کے ہیں سمودائے لوگ اپنے اسکول کے لیے کیسے وکاس ہو سمودائے ان کے لیے ایک بھون نرمان کرتا ہے ان کے لیے ایک کھیل کے میدان کے لیے بھی پروائیڈ کرتا ہے تاکہ بچے کے اچھے ڈیولپمنٹ ہو سکے پرتیک سوسائٹی اپنے اپنے درشتے کون سے اپنے جو بھی سماج کے روپ سے ان کو جس طرح کی اسکول کی استحابنہ کرنی ہے اس طرح سے اسکول کا بھون کھیل کا میدان ان کی انہیں جو بھی سویدھائیں ہیں وہ سارے پروائیڈ کراتے ہیں سمودائے اور ودیالے اس طرح سے ایک دوسرے کے سہیوگی بنتے ہیں اس کے آگے ہیں سمودائے کو پستکالے یا واشنالے شویدہ پردھان کرنی چاہیے پرتیک سکول میں ایک اچھے سکول کی یوگیتہ یہ ہے کہ وہاں کا پستکالے جیوند ہو پستکالے جہاں کے جیوند ہیں وہاں کو یہ چاہیے کہ وہاں کے جو بھی پیرنٹس اسکول کے بچوں کے پیرنٹس ہیں ان پیرنٹس کو ابھی بھاوکوں کو پستکالے میں واشنالے میں آنے دینے کی سویدہ پردان کی جانی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے سویدہ پردان کرنے کے لیے سویدہ سلک لی جائے ان سے فیض لی جائے لیکن یہ پراؤدھان کرنے سے اسکول کی لائبریری کا ادھیک سے ادھیک اس کا یوج ہو سکے گا اس کے اسکول کا جو سکھا کے پرتی جاگریتی ہے وہ بڑھے گی لوگوں کی روچی بڑھے گی اور اس طرح سے سمودائے اور اسکول کے بیچ ایک سہیوک کی بھاونہ ڈیولپ ہوگی اگلا ہے بدلے آدھیکاریوں کی کرتے بھی نشتہ بدلے آدھیکاری اور سمودائے میں سب سے مہتپونڈ جو ایک سہیوک کی بھاونہ جو جاگریت کرتا ہے وہ ہے اس کے بدلے کے ادھیکاری گن وہ کرتبینیشت ہوں جتنے کرتبینیشت ہوں گے اتنے ہی سمودائے سے وہ ادھیک نیرسٹ اور ادھیک سے ادھیک سہیوک کی بھاونہ جاگریت ہو پائے گی آگے ہے سماج کی بھومی کا رول آف سوسائیٹی پرہ دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی کے بارے میں نمی چیزیں آتی ہیں پہلا ہے سماج ایک بھوگولک چھیتر میں نیواز کرنے والے بیکتیوں کا سموہ ہے سماج کے لیے کسی پارٹیکولر بھوگولک چھیتر ہوتا ہے جہاں کے لوگ وہاں رہتے ہیں دوسرا ہے اس کے سدس سے سماجیک روپ سے اپنی جیون سہیلی کے پرتی سچیت رہتے ہیں یعنی جو لوگ جس بھوگولک چھیتر میں رہتے ہیں ان کے ایک سماجیک روپ ریکھا ہے اور ان کے جیون سہیلی ہے اسی جیون سہیلیوں کے آدھار پر وہ اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں تیسرا ہے یہ سامانے ادیش سے ان ملیوں کے انکل ایک ایک کریت ہوتے ہیں یعنی پرتیک بھیکتی سماج کا جو ہے پرتیک بھیکتی کے جو ایک ادیش اور ایک ملے ہیں خاص کر ایک بھیکتی دوسرے بھیکتی کے نجدک جھڑاؤ رکھتا ہے سماج میں یہ تین بندوں ہیں جو جسے اس روپ سے ایک پہچان کی بات ہوتی ہے کہ سماج میں یہ تین بندوں کا ہونا جلوری ہے پرتیک سماج میں یہ پائے جاتے ہیں اب بالک کی سکچہ میں سماج کا ایک محطر یہ ہے کہ جہاں بھی بالک ہے جو بھی بچہ ہے بچہ تب تک وہ پونتر صدد سے سمبھاویت صدد سے پہلے ہے بعد میں وہ پونتر صدد سے بنتا ہے جیسے بچہ سماج کے صدد سے تب تک نہیں کہہ جا سکتے جب تک کی سماج کی جیون سہلیوں کے پرتی سچیت نہیں ہوتے اس پرکار بچے سماج کے سمبھاویت صدد سے ہیں نو کی پونتر صدد سے یعنی وہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بچے ابھی سماج کے پون صدد سے نہیں ہیں سمبھاویت ہیں یعنی ان کی جو جیون سہلی ہے وہ جب تک نہیں سکھتے ہیں تب تک تو وہ سماج کے انس ماتر کے ہیں پون نہیں کہلائیں گے تو بالک کے لئے سکھا میں یہ محتو ہے کہ اس کے سکھا میں سماج کا محتوپون بھاگ یہ ہے کہ وہ پون ہونے کے لئے یہ جروری ہے کہ سماج کے جیون سہلیوں کو وہ سکھتا ہے تب ہی وہ سکھا کے کساب سے سماجی محتوی اس درشتی کون سے محتوپون ہے اگلا ہے سماج پرتیکش یا پرتیکش کنتو پربھاوپون ڈھن سے بالک کی عادتوں ویچاروں صحبھاؤں کو موڑتا ہے جو سماج کے پرتیکش یا پرتیکش یعنی سیدھے روپ سے یا کسی بھی روپ سے پربھاوپون سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سدس جو ہوتے ہیں سماج کے وہ بڑے سدس جیسا بولتے ہیں جیسا رہنسن ہوتا ہے جس طرح سے ان کی سنسکرتی ہوتی ہے اسی کے حساب سے ان کی جیون سیلی ہوتی ہے اور اسی کے حساب سے وہ سماج میں اپنی چھاب بناتے ہیں یعنی جیسا ان کا سماج کے لوگ بڑے ہیں جیسا وہ بڑے لوگ چاہتے ہیں جیسا ہوتے ہیں جیسے یادی سنگیت تک کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی سنگیتہ کوسلتا جو ہے سنگیت کے پرتیکش جو کوسل وکاس ہے وہ کافی پربھاویت ہوتا ہے اور اسے سنگیت کے پرتیکش روچی اتپن ہوتی ہے اور وہ ویسیس روح سے سنگیت میں سنگیت کی سکچہ میں وہ اچھے طرح سے نکھر کر سامنے آتی ہے نکھر کر سامنے آتی ہے